السلام علیکم میں ہوں افہان ابباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ فکر ایک علاقے میں بادشاہ منتخب کرنے کا بہت عجیب رواج تھا جب سال کا آخری دن ہوتا تو ملک کے سارے لوگ جمع ہوتے اور جو اس ملک کی سرحد میں داخل ہونے والا سب سے پہلا شخص ہوتا اسے اپنا بادشاہ بنا لیتے اور موجودہ بادشاہ کو ویران علاقے میں ڈال دیتے یعنی ایک ایسی جگہ چھوڑ آتے جہاں صرف ساپ بچھو کیڑے مکوڑے اور دنیا جہان کے درندے موجود ہوتے وہ بادشاہ اس علاقے میں جانی کے بعد جب تک اپنے آپ کو بچا سکتا بچاتا اور پھر وہ درندوں اور ساپوں اور بچھووں کا شکار بن کر مر خب جاتا تھا جب اس سال سال کا آخری دن آیا تو ملک کے سارے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس ملک کی سرحد میں داخل ہونے والا شخص کوئی اجنبی علاقے کا نوجوان لگ رہا تھا جس کے چہرے اور بشرے سے ہی اقل مندی ظاہر تھی لوگوں نے اسے بتایا کہ آپ کو اس ملک کا بادشاہ منتخب کر لیا گیا ہے وہ ایک لمحے کو حیران بھی ہوا اور بہت متفکر بھی ہوا کہ ایسا کیوں کر ہوا کہ مجھے داخل ہوتے ہی اس ملک کا بادشاہ بنا دیا گیا جب اس نے اپنے گزرے ہوئے بادشاہ کے بارے میں پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ ہم لوگ سال کے آخری دن جمع ہوتے ہیں اور موجودہ بادشاہ کو ویران علاقے میں بھیج دیتے ہیں اور جو شخص اس ملک کی سرحد میں سب سے پہلے داخل ہوتا ہے اسے اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں چنانچہ اس نے بادشاہی کو قبول کر لیا اور اگلی تین جب دربار لگا تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں پر تم اپنے موجودہ بادشاہ کو چھوڑ آتے ہو اور نیا بادشاہ منتخب کرتے ہو میں اس ویران جگہ کو دیکھنا چاہتا ہوں چنانچہ درباری اور اس کے وزراء اور مشیر اسے اس ویران جگہ لے کر گئے چنانچہ اس نے سب سے پہلا حکم تخت شاہی پر بیٹھنے کے بعد یہ جاری کیا کہ ہمارے محل سے اس علاقے غیر تک اس ویران جگہ تک ایک سرسبز و شاداب راستہ بنائے جائے جس کے دونوں طرف پھول اور پتیاں لگی ہوئی ہوں اور اس ویران جگہ میں ایک خوبصورت محل تعمیر کیا جائے جس کے چانوں طرف باغات لگے ہوئے ہوں چنانچہ ایسا ہی ہوا اس کے حکم سے ہزارہ مزدور کام کرنے لگے اور سال کے ختم ہونے سے پہلے ہی اس کے محل سے ویران جگہ تک سرسبز و شاداب راستہ بن گیا اور اس ویران جگہ میں ایک خوبصورت محل جس کے چانوں طرف باغ تھے تیار کر دیا گیا جب سال کا آخری دن آئے تو اس بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ چلو اب اپنی رسم پوری کرو اور مجھے اس بنجر زمین بنجر علاقے میں بھیج دو اور تم کوئی نیا بادشاہ منتخب کر لو اس کے درباریوں نے جواب دیا جہاں پناہ یہ رسم اب ہمارے ہاں سے ختم ہو چکی ہے کیونکہ ہمیں ایک اقل مند بادشاہ مل گیا ہے وہاں تو ہم ان بے وقوف بادشاہوں کو چھوڑاتے تھے جو سال بھر عیش اور سرمستی میں کھو کر اپنے ایک سال بعد کے انجام کو بھول جائے کرتے تھے اور اپنے مستقبل کا کوئی انتظام نہیں کرتے تھے لیکن آپ نے اقل مندی کا اور دانش مندی کا مظاہرہ کیا کہ آپ نے آتے ہی اپنے مستقبل کا انتظام کرنا شروع کیا ہمیں اپنے لیے ایسے ہی ایک اقل مند بادشاہ کی ضرورت تھی اور ہماری یہ ضرورت اب پوری ہو چکی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اس انوکھ ملک کا نام دنیا ہے اور وہ نیا بادشاہ ہم اور آپ ہیں اور بنجر زمین یعنی علاقہ غیر ہماری قبر ہے اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ کچھ دنوں کے بعد ہمیں دنیا والے علاقہ غیر یعنی ہماری قبر میں ہمیں چھوڑ آئیں گے تو کیا ہم نے اقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں اپنے لیے باغات اور محل تیار کیے ہیں یا بے وقوف بن کر اس چند روزہ زندگی کے مزوں میں پھسے ہوئے ہیں ذرا سوچئے گا آج ہمارے پاس کرنے کے لیے بہت کچھ وقت ہے لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے جس میں ہمیں پچھتانے کے علاوہ کسی اور چیز کی محلت نہیں ملے گی تو کیوں نہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں علاقہ غیر بنجر زمین میں چھوڑ آئیں ہم اس جگہ میں اپنے لیے محل اور باغات تعمیر کروالیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کے پاس نئے اور تیزا ویڈیوز پہنچتی رہے